اندر کا ماحول بلکل الگ ہوتا ہے اور باہر کا ماحول الگ ہوتا ہے وہ بھی جب انسان اپنے گھر سے اپنے وطن سے اپنے لوگوں سے دور ہوتا ہے تو ایک ڈپریشن سے رہتا ہے ایک تناو سا رہتا ہے ذہن میں میرے گھر والے جب چٹی لکھتے تھے اس میں بھی کچھ ایسی باتیں ہوتی تھی کہ گھر میں پریشانی ہے ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہے تو انسان پریشان رہتا ہے مگر چار دیواری میں کسی بیان کریں انسان میں یہاں انجو میں کام کرتا تھا مایا فاؤنڈیشن میں ایز ایسیسن پروجیکٹ منیجر ہمرا کام ایسا ہوتا تھا کہ ہم آپریشنز کرتے تھے یہاں پہ چہروں کے بالخصوص کلیپٹ پیلیٹ آپریشن کرتے تھے اور دوسرے جو فیشل دیفارمنٹیز ہوتی تھی ان کے آپریشن کرتے تھے اور اس کی منیجمنٹ کے لیے مجھے باہر جانا تھا احمدہ باہر جانا تھا تو چھے دن کا سات دن کا ایک پروگرام تھا تو سات دن کے ٹوانٹی سیونتھ فیبرویری کو وہاں کی پولیس آئی تو ہم سب لوگ ان کو وہاں پہ ایرسٹ کیا جہاں پہ میں تھا ڈاکٹر شام سیتھ وہاں ہیڈ تھے تو ان کو بھی اور جو باقی ڈاکٹران تھے وہاں پہ ان کو بھی ایرسٹ کیا اس کے بعد فورتینڈ مارچ کو مجھے میڈیا کے سامنے پیش کیا اور مجھے اننافل ایکٹیوٹی میں بھوک کیا اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ اننافل ایکٹیوٹی یہ کون سا کیس ہے اور اس میں جو دفعات تھے اس میں جو آرٹیکلوں نے لکھے تھے وہ بھی مجھے معلومی نہیں تھا چونکہ مجھے یہ لیگل سٹیڈیز کے بارے میں جادہ جان کر ہی نہیں تھی تو اس کے لیے پھر گھر والوں نے لائر کیا تو الحمدللہ پھر لائر نے پھر کیس ایس و جو جیسے لڑتے ہیں انہوں نے بھی لڑا تو یہ ثابت ہو گیا کہ میرے اوپر جو کیس لگایا گیا تھا وہ جوٹا تھا برحال جب میں وہاں اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ ایسی کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے جس سے انسان ٹائم گزار سکے صرف ایک چیز تھی کہ پڑھائی وہاں میں نے پڑھائی کا انیشیٹو لے لیا اور میں نے بی ای بھی کیا میں نے پہلے بی ایسی کیا تھا یہاں سے پھر میں نے وہاں پہ بھی بی ای کیا پبلک ایمیسٹریشن میں ایمی کیا پبلک ایمیسٹریشن میں اور پولٹیکل سائنس میں ایمی کیا پی جی ڈپلومہ ان انٹیلیکٹوال پروپرٹی کیا اسی طرح پہرہ لیکل پرکٹیز لیکل سٹیڈیز میں آتا ہے ڈپلومہ کیا ہے اس میں تھوڑا چھوٹے موڑے اور ایک دو ڈپلومہ کیا ہے اور سائٹیفیکیٹ کو اس کے اس کے اس طرح میں نے آپ کو بزی رکھا سٹیڈیز میں اور اس وقت کو میں نے سٹیڈیز میں کنسٹرکٹوالی کیوز کیا الحمدلللہ ان بارہ سالوں میں بہت سارے اتار چڑھاو آگئے سب سے بڑا لاؤس ہمارے فیملی میں میرے فادر گزر گئے پہلے وہ میری ملاقات کے لئے آئے تھے دوہزار چودہ میں پھر انہوں نے مجھے وہاں پہ دیکھا میری مادر آئی تھی میرے برادر آئے تھے تو پھر یہاں آنے کے بعد وہ ڈپریشن میں چلے گئے اور فیملی میں تھوڑا ہیلپنگ ہینڈ بھی تھا تو اس انداز سے کہ وہ ڈپریشن میں چلے گئے پھر ان کو کینسر ہو گیا کینسر ڈیڈیکٹ ہو گیا ہلتومیٹی دوہزار سترہ میں وہ فوت ہو گئے مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری فادر کی ڈیٹھ ہو گئی مگر میں وہاں پہ خواب دیکھا کہ میری فادر کو گسل دے رہے تھے تو میں نے دیکھا ان کو گسل دیتے ہوئے میں نے دیکھا تو یہ رات کے تین بجے تھے دوہزار سترہ چودہ اپریل تھا تو پھر میں اٹھا میں نے اپنے آنکھوں کو دیکھا کہ میرے آنکھوں میں آنسو ہے تو پھر میں نے سوچا کچھ نہ کچھ ہے کچھ نہ کچھ ہے اس وقت خط بھی نہیں آتے تھے پھر دو مہنے کے بعد میں نے میرے وکیل آئے ویڈیو کوٹ چلتا تھا وہاں پہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو آج بھی سننا ہے کل بھی سننا ہے آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے وہ بیمار تھے تو یہ بہت بڑا لاؤس ہے اور شاید یہ لاؤس یہ زندگی بر میرے ذہن میں رہے گا کہ میں نے آخری لمحات میں اپنے فادر کو نہیں دیکھا جن کو میری ضرورت تھی فانانشلی میرے گھر والے بہت بہت ایک پرابلی میں آئی جیسا آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا کہ میرے ماں نے جھنکے بیجے تھے اور ایئرنگ بیجے تھے وہ میری ملاقات کے لئے آئی تھی تو اس طرح کی پرابلی میں میرے گھر میں آئی اور میں جو انسٹیوٹ یہاں پہ چلا رہا تھا وہ بھی انہوں نے بیج دیا تھا تاکہ تھوڑا گھر کا جو روٹین ہے وہ برکارہ رہے اور تھوڑا فادر کو بھی دوائی وغیرہ کا جو خرچہ وغیرہ وہ نکل جائے میں پہلے یہاں پہ کمپیورنر چھوٹ چلا رہا تھا ساجے ساتھ میں تھوڑا ویب ڈیزینی بھی کرتا تھا انجیو میں بھی کام کرتا ہے میرا شوق تھا کہ کمپیورنر میں کچھ کروں تو یہ میری خواہش تھی میں نے سوچا تھا کہ میں اس انسٹیوٹ کو کالیج میں کنور کروں میرے خیال سے اب جو میری ذہن میں ہے شاید اللہ تعالی اس میں کچھ برکت دے میرے بھائی نے یہاں پہ دکان شروع کیا اس میں تھوڑا ان کو تھوڑا ہاتھ بٹائیں گے ان کا تھوڑا ہلپ کریں گے دوسرا اکیڈیمکس میں میرا رو جہان پہلے سے ہی تھا میں پڑھاتا تھا تو اگر اس میں کچھ کسی جگہ ہوا تو انشاءاللہ اس میں جائیں گے موسیقی موسیقی